السلام علیکم ویورز حاضر ہوں سکی سومن کچن میں پھر سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ جب ہمیں کپڑے دھونے ہوتے ہیں مشین میں ہم نے پانی ڈالا سرف ڈالا مشین آن کی اور ڈائریکٹ جو کپڑے ہمیں دھونے ہوتے ہیں وہ ہم نے مشین میں ڈال کر مشین چلا دی اب اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو میلے کپڑے ہوتے ہیں جو ہمیں دھونے ہیں ان کا جو میل ہے یا وہ اتنے خوشک ہوتے ہیں کہ جب ہمیں پانی میں ڈالتے ہیں تو پانی کافی حد تک خوشک ہو جاتا ہے سرف والا پانی اور ان کا جو میل ہے وہ پانی میں شامل ہو کر پانی کو پہلے ہی جگر میں بہت زیادہ میلہ کر دیتا ہے اس سے یہ والی جو کپڑے آپ دھو رہے ہیں یہ تو ساف ہو جاتے ہیں مگر جو سرف والا پانی ہے وہ دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہتا اور وہ آپ کو بھیگنا پڑتا ہے دوبارہ کپڑوں کے لیے آپ کو دوبارہ ہر بار سرف ڈال کر مشین چلانی پڑتی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو میں ایسی ٹیپ بتاؤں گی جس کے ذریعے آپ جو ہے ان کپڑوں کو ایک دفعہ دھو کر بھی دو سے تین بار آپ ان کو دوبارہ اسی پانی سرف والے پانی کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا پسند آئے تو کمنٹ میں بتائیے گا شیئر کیجئے گا اور چینل پر نہیں ہوں تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو کپڑے دھوتے ہوئے جب آپ مشین میں پانی ڈالیں تو ڈائریکٹ سوکا ہی کپڑوں کو مشین میں نہ ڈال لیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سوکے کپڑوں کو ڈائریکٹ مشین میں ڈالتے ہیں تو کپڑے چونکے خوشک ہوتے ہیں اور وہ میلے بھی ہوتے ہیں تو وہ مشین کا جو سارا پانی ہے سرف والا وہ پی جاتے ہیں جس سے پانی تو خوشک ہو کے کم ہوتا ہی ہے ساتھ ساتھ جو کپڑوں کا میلہ پن ہے وہ میل نکل کر سرف والے پانی کو پہلے ہی بار میں میلہ کر دیتا ہے اس سکر کے کپڑے تو آپ کے اچھی طرح ساف ہو جائیں گے لیکن وہ جو پانی ہے دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا اس کے لئے آپ یہ کریں کہ آپ سب سے پہلے جو کپڑے آپ نے مشین میں ڈال کر دھونے ہیں پہلے انہیں ایک بالٹی میں ڈال کر کھنگال لیں صرف آپ نے انہیں ایک ہاتھ کھنگالنا ہے مشین چلا دیں اب یہ مشین چلے گی تو یہ جو پانی ہے سرف والا یہ بالکل کالا اور میلہ نہیں ہوگا بلکہ یہ پانی جب کپڑے واش ہو جائیں گے آپ انہیں نکالیں گے تو یہ پانی بالکل صاف رہے گا کپڑے بھی جلدی صاف ہوں گے تو اس سے یہ ہوگا ایک تو مشین کا جو خوشک کپڑے ڈالنے سے پانی سرف والا اگدم خوشک ہو جاتا ہے تو ہمیں مزید پانی مزید سرف ڈالنا پڑتا ہے تو وہ ہمیں نہیں کرنا ہوگا دوسرے چکر میں بھی ہم اسی طرح ڈالیں گے اور پھر ہم مشین کو چلائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو مشین کا پانی ہے یہ کم بھی نہیں ہوگا اور ڈارک بھی نہیں ہوگا اب یہ دوسرے چکر کے جو کپڑے ہیں دیکھیں ان کو بھی میں نے پہلے بالٹی میں ڈگو کے انہیں چھوڑ کے نکال لیا ہے اب دوسرے چکر میں میں یہ پھر مشین میں ڈالوں گی یاد رہے کہ پہلے چکر میں آپ جو کپڑے دھونے کے لیے ڈالتے ہیں وہ کورٹن کے اور لائٹ کلر کے کپڑے ہوں جس سے کورٹن کی جو لائٹ شیرتے ہیں بچوں کے سکول یونی فارمز ہیں وائٹ کلر کے شلوار کمیز ہیں یہ سب پہلے چکر میں ڈالیں اور جو رنگین کپڑے ہیں ان کو دوسرے چکر میں آپ اسی طرح پہلے ساف پانی میں ایک دفعہ کھانگال لیں اس کے بعد جب آپ انہیں کھانگال لیتے ہیں تو پھر آپ انہیں مشین میں ڈال کر مشین دوبارہ سے چلا دیں پہلے بار کے جو ہلکی رنگیں کورٹن کے کپڑے ہم نے ڈالے تھے تو وہ ہم نے کھانگال کے ڈالے تھے اس لئے پانی بہت زیادہ میلہ نہیں ہوا ہے اب یہ کپڑے دوسری بار جو میں ڈال رہی ہوں یہ رنگین کپڑے ہیں مکس کپڑے ہیں ان کو بھی میں نے ایک دفعہ پانی سے نکال لیا تھا اگر آپ کو نچوڑنے کا دل نہ ہو تو بس آپ پانی میں صرف ان کو بھیگو کر کہیں دیوار پہ رسی پہ ہنگر پہ ڈال کے چھوڑ دیں ان کا پانی خود ہی نکل جائے گا اس کے بعد آپ انہیں مشین میں ڈالیں مشین میں دوبارہ ڈال کے چلائیں یہ کپڑے ہو جائیں تو تیسری چکر میں آپ کو جو کپڑے ڈالنے ہو انہیں بھی آپ پہلے ایک دفعہ کھانگال لیں اسی طرح پانی سے نکال کر پھر آپ مشین میں ڈال کر چلائیں تو تیسری بار بھی پانی اس کا اتنا زیادہ میلہ نہیں ہوگا اس طرح کرنے سے جو آپ کی کپڑے ہیں نہ صرف یہ بہت اچھی طرح سے صاف ہوں گے سرف کا جو پانی ہے واشنگ مشین کا وہ میلہ بھی نہیں ہوگا آپ کا سرف بھی کم لگے گا اور کپڑے بھی بہت زیادہ واش ہو جائیں گے آپ انہیں دھو کر ہنگر میں اس طرح سے ڈال کے سکھا سکتے ہیں اور کپڑوں کو دھونے کے بعد جھاڑ کر رسی پر ڈالنے کے بجائے اگر آپ اس طرح سے ہنگرز میں کپڑوں کو سکھاتے ہیں تو اس سے آپ کو کچھ فائدہ بھی ملتا ہے ایک تو یہ کہ آپ کو کم جگہ میں زیادہ کپڑے سکھا لیتے ہیں دوسرا یہ کہ یہ کپڑے سیدھی ہو جاتے ہیں ہنگرز میں اور ہمیں اس طرح کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے زیادہ محنت نہیں کرتی تو پھر چلیں دعاوں میں زیادہ رکھئے گا لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ہمیں اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ